بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس اپریل سولہ سو سولہ کو یوکی میں پیابان سال کی عمر میں فوت ہو گئے یہ جو پلے ہے یہ جو ولم شکسپیر ہے یہ سو سو تین میں لکھی گئی اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سٹوری ہے یونیٹ یون کیپٹین مورو ایک مورش کیپٹن کی ہے جو کہ بائی ہلنثیو نے دسپل آف اروشیو کے نام سے لکھی یہ فرس ٹائم پندہ سو پینسٹ میں پبلش ہوئی جو سٹوری ہے یہ گھومتی ہے دو قداروں کے گرد ایک اٹھے لو مورش جنرل اور جو ونٹین آرمی کے ہیں اور اس کے لسلائل جو ہیں وہ یاگو ہیں تو شکسپیر نے اسی کتاب سے جو اس کی تھیم تھے ریسیزم ہے لاؤ ہے جیلیسی بیٹریلی ریوانجہ اور ریپنٹس ہے اس کو سامنے جا کے لکھی ہے ریسیز کے جو قدار کرسن آپ سے جیسے ہے کہ وہ تھیلو مرکزی قدار ہے باقی جو دماغ قدار اس کے گھر گھومتے ہیں تو یہ ایاغو اور ریڈریگو کی لڑائی ہو رہیتی ہے جنہ پر ریڈریگو کہتا ہے کہ جی مردی ہے دوسترمونہ مل جائے لیکن اسی دوران اس سے پتا چلتا ہے کہ دوسترمونہ جو ہے وہ اتھیلو سے شادی کا لیتی ہے اور اتھیلو سے شادی کے بعد اس کا باپ اس پر دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ جی جاتا ہے اور سائپرس میں چل جاتا ہے اور وان جیشن مناتے ہیں ایاغو سازش کرتا ہے اور آخر میں اتھیلو اپنے بیوی کو مارتا ہے لیکن اس سے محبت کرتی ہے اور ایاغو بھی خودکشی کر لیتا ہے تو ویرز اس میں ایک ہنڈ کا چیف ہے وہ رول پلے کرتا ہے وہ ایاغو ہے اپنی کننگ ننکس کے منظر سے پوری ہی فیملی کو ڈبو دیتا ہے تو ویرز نور لک ایڈ کریکٹس تو اس میں جو وہ تھیلو ہے وہ پلے کے ہیرو ہے اور وینس آرمی کے جنرل ہے ایک اچھی فیزیک کے مالک ہے اس کے بعد ویرز دوسری ہیں ڈیسٹرمنہ جو کہ برینشیو جو ایک سینٹر ہے انس کی بیٹی ہیں اور ڈیسٹرمنہ جو ہے نا وہ اتھیلوں سے خوفی شادی کرتی ہیں بہت ہی سر پوزیسٹ ہیں اور اپنی میریج کو کی فاظت کرتی ہیں ایاغو ہیں جو پلے کے ویلن ہیں ٹوٹی ایٹی ایج ہیں اور ان کو پرموشن نہیں دیا جاتا تو وہ ایک ہی کننگنس کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے بعد ایمیلہ ہیں جو کہ ایاغو کے وائف ہیں اور ڈیسٹرمنہ کی اٹرنس بھی ہیں اور اس کے بعد کیسیو ہیں جو کہ ایتھیلو کے لیفٹنٹ ہیں یا فوج میں سلجر ہوتے ہیں اور بعد میں ان کو پرموشن دیا جاتا ہے وہ اتھلے سے بہت ہی ڈیووٹیڈ ہیں اور روڈریگیوں ہیں جو کہ ایک ڈیسٹرمنہ کے سوٹر ہیں ینگ رچ اور خولش ہیں اور یہ ایاغو کو رقم لیتے ہیں تاکہ انہیں ڈیسٹرمنہ مل جائے ہونا بیان کا ہے یہ ایک کوٹیجین ہیں پرسٹریٹ اور کبرس میں ہیں اس کے بعد برابنشیو ہیں یہ ڈیسٹرمنہ کے فادر ہیں اور اتھلے کے فرینڈ ہیں لیکن شادی کے بعد اس سے نراض ہو جاتے ہیں ڈیسٹرمنہ سے شادی کر لیے اور یہ وینس کے رکن بل دیا ہے برابنشو کی بیٹی ڈیسٹرمنہ کمال خوبصور لڑکی تھی اس کی حسن اور باپ کی جاؤ شمس کے سباب اس کے بے شما طلب گاہ تھے لیکن مجھائے وینس کے کسی گورے کے ہموطن کے وہ اپنے باپ کے منظور نظر ایک غبشی کو دلدے بیٹھی ہے اس کا انتخاب اتھیلو گوسیہ فام تھا لیکن اس کی شجاعت کے پورا اتنے پر اس نے اس کو پسند کیا اور اتھلو نے زندگی کے نشب و فراز بہت قریب سے دیکھے تھے جب وہ اپنے مارکوں کی سرگجاست بیان کرتا ڈیسٹرمنڈونہ کیا ہوتا ہے بہت ہی خوش ہوتی اور اسی خوشی میں یا ان کے مطبع ان کے کہانیوں میں آ کر اس سے شادی کرنے کا ارادہ کا لیا تھا گچڈرمنڈونہ کے باپ برنٹیوں نے اس سے کافی ازاری دے رکھے تھی لیکن کسی ہم نسل اور کسی بھی مطبع جوان جوان کے بجائے اور اتھلو کے انتخاب نے اسے حیران کر دیا یہ کیسا ہے میری کیا خواہش تھی اور یہ کیسے شادی کر بیٹھی ہے شادی کے مزیم آنے کے بعد پرنٹینو نے کونسل میں استخواستہ کیا ہے کہ اتھلو نے اس کے اعتماد کو دھوکہ دیا اور پھر شادی کو باپ کی رضا مندی بھی حاصل نہیں چنانچہ اس کو منصوب کر دینا چاہیے لیکن اتفاق سے انہی دنوں قبرص پر ترکوں کے حملے کی خبر آئی مقابلے کے لیے سب کی نظر انتخاب اتھلو پر پڑی چنانچہ اتھلو مجلس میں روبرو حاضر ہوا اور ایک آلہ سے پسلار قومی دوار تھا اور ساتھ ہی اسی برنٹوں کے استخواستہ کا جواب بھی دینا تھا مجلس میں برنٹوں کا دعوی غیر منطقی جذباتی تھا اور دوسرے اتھلو کا جواب صاف سی تھا اس کی بیوی بیٹی اتھلو کے حق میں مجلس کی روبرو بیان دیا کہ مجھے اپنے خوان سے وہی محبت ہے جو میری والدہ کو میرے والدے سے تھی برنٹوں نے مایوس ہو کر شکہ تسلیم کا لی بیان دیا کہ میں اپنی بیٹی کو اس شخص کے حوالے کرتا ہوں یہ حاصل سے زیادہ آزادی کا نتیجہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دے رکھی تھی شکر ہے میری کوئی اور بیٹی نہیں ورنہ مجھے اس قید میں اسے قید میں رکھنا پڑتا اتھلو نے مجلس میں ثابت کیا کہ وہ ایک آزمدہ کار میدان ہے مد میدان ہے اور اس کی بیوی کی موجود کی بطور جن ڈالی اس کی صحیح تو کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا چنائے سے اس ایڈیسٹرمنڈرنہ کو اپنے ساتھ قبض میں لے جانے کی اجازت مل گئی دونوں اکٹھے رہیں گے کوئی بات نہیں ہے لیکن وہاں لڑائی کی نوبت ہی نہ آئی خبر ملی ہے کہ ترکوں کا بیڑا جو ہے وہ لیہروں کی نظر ہو گیا گچے میدان کازار کی فرمائش ٹل گئی لیکن اب اسے اپنوں کی کینا دعوت کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن یعنی لڑائی کا تو مسئلہ ختم ہو گیا لیکن ابھی اس سے بہت سے جو سائشے تھیں اس کا مقابل کرنا تھا اسی کی فوج میں بھلانس کا رہنے والا عاشق مزاج خوشتوار میکائل کیسی ہو جنر اتھیلو کا عزیز دوست اور موت میں تھا اس کے باعث اتھیلو کی ترے مائل بے عمر سیدہ شوہر اپنی بیوی کے مطلق بہت بدگمان ہو سکتے تھے یعنی وہ جوان ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بات چیتی بدگمان ہو سکتا لیکن کیا تھا وہ اتھیلو بہت ہی شریف آدمی تھا اور یہ جو ظلیل قسم کی حرکتیں ہیں شک وغیرہ ان سے بہت دور تھا اور کیسی ہوئی اس کا رازدار بھی تھا کم گو اتھیلو اس کی زبانی اپنی محبت کا زارکت رہتا تھا چنانچہ کیسی اور ڈیسمنڈرنا میں ایک نوکی بے تکلیفی تھی جسے شک کی آلت میں لیا گیا تھا اور وہ اس کا جو شریف ہوتی ہیں ہرکات وہ بھی تھی اتھیلو نے حالی میں اس سے اپنا نائب مقادر کیا تھا اتھیلو کی فوج میں ایک شخص ایک اور سولجر تھا اس کا نام تھا اے آگو جس کی مدت ملازمت کیسیوں سے زیادہ تھی وہ اتھیلو کی نیابت یعنی جانشینی کا اپنے آپ کو حق سمجھتا تھا اور وہ اکثر کیسیوں کے ساتھ تانوں تشنی کے لیجے میں گفتگو کرتا کہ علمِ حر پر اس کی معلومات جو ہیں وہ نرخیز لڑکوں سے زیادہ نہیں یعنی وہ کہتا کہ کیسیوں کیا ہے کل کا بچہ ہے میں تو بہت زیادہ ایک ایکسپینس بندہ ہوں ایاغو کے دل میں ایک بے بنجا شک یہ بھی تھا کہ اتھیلو کے اس کی بیوی سے مراسم ہے یعنی کیا وجہ ہوئی ہے ایاغو کی پہلی بات ہوئی کہ جو اتھیلو کے اس کے سازشی دماغ نے انتقام کا منصوبہ بنایا بل آخر اتھیلو اور دسمڈونہ کی تباہی پر آکے ختم ہوا چال باس ایاغو کنگمکار قسم کا بندہ ہے اس نے ایسے کیا ہے کہ سخت ترین وہ شک ہے جو خاند کے ذہن میں بیوی کی وفاداری کی حق میں پیدا ہوتا ہے یعنی وہ نبو شناستہ انہیں کہا کہ اتھیلو کے ذہن میں دسمڈونہ کے بارے میں شک پیدا کر دیں اسے کوئی پروانی تھی کہ اس کی سازش کیا گل خلاتی ہے اور کیسی اتھیلو کی جانب پر کیا گزاتی ہے قبرس میں اتھیلو اور اس کی بیگم کے اعزاز میں جشنِ ازادی کا احتمام ہوا اتھیلو نے کیسے کوئی ذمہ دائی دی کہ سپائی اس فتح کے خوشی میں اتنے سرمست نہ ہو جائیں کہ جو عام شہری ہیں ان کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے ہیں یہ رات جام لٹانے اور اپنے جنرل اتھیلو کے ساتھ ازار وفاداری کی رات تھی یاگو نے اپنی سازش کا آغاز کیا پہلی اس کی شروع ہو گئی مکاری اور اتھیلو کی وفاداری کی نام پر بلا آشی شہی دے کر قیشی کو اس کے ذرف سے زیادہ شراب پلا دی یعنی اس نے بہت زیادہ شراب پلا دی اس نے مدہوشی میں جسمنٹڈنر کی تعریف شروع کر دی ایگو کے سکھائے ایک شخص نے بیگم کی شان میں گستہ خانہ کلام مات گئے یعنی وہ تعریف کر رہا تھا تو یعنی ایک شخص کو پڑھائے ہوئا تھا وہ اس نے جسمنٹڈنر کے خلاف بات شروع کر دی تو اس پر کیا ہوئی لڑائی شروع ہو گئی تو ایک محتبر افسر مونٹینو جو لڑائی رکوا رہا تھا یعنی مونٹینو جب گوانتہ لڑائی رکوا نے کوشش کی تو کیا کیا اس قیشی نے اس کو بھی زخمی کر دیا تو یعنی نے خطر کی گھنٹی بجا دی اور یوں ایک معمولی جگڑے کو بلوے کا ہرنگ دے دیا ابھی گھنٹی کی آواز سن کر اتھے لو ہتھیا لگایا یعنی اتھے لو چلے گیا تھا یعنی کی ضمدائی لگا کر جسمنہ کے پاس کی میں اس کے کمرے میں جا رہا ہوں تو جب اس نے گھنٹی کی آواز سنی تو وہ ہتھیا لگا کر موقع پر پہنچ چکیا لیکن اسی موقع پر کیسیو کا نشہ گچے کم ہو گیا لیکن اتنا ضرور باقی تھا کہ وہ شرمندگی پر غالب نہ سکا چنانچہ اس نے اتھے لو کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خموش ہو گیا اتھے لو نے آگوں سے پوچھا انہیں جان بوجھ کر ایسا انداز اختیار کیا کہ یا وہ کیسیو کا قصور چھپا رہا ہو لیکن ساتھ ہی اس نے کیسیو کو نہ صرف قصور روارتھ روایا بلکہ چھوٹسی بات کو بڑی بات بنا کر پیش کی پہاڑ بنا دیا اور تھیلو کواب زوابط کا پابان تھا کیسیو کو عوضے سے مازوگ جن ڈیمورٹ کر دیا یعنی لفتینیو کریں گے اس کو تا دیا یہ یاگوں کی پہلی کامیابی تھی کیسیو اب یہ یاگوں کی چال نہ سمجھ سکا اور اس کے مشورے کا طلب گار ہوا ہے دیکھیں اتنا کنک بندہ ہے ایک طرف کیسیو کو عوضے سے مازوگ رہا ہے اور دوری طرف کیسیو کا وفادار بن ہوا ہے کہ میں تو آپ کا بہت ہمداد دوں اور ابھی ہمدادی کیا دکھا رہے ہیں کہ جن ڈیمورٹ کی جو خفقی ہے کس طرح کم ہو جائے یاگوں نے اسے مشور دیا کہ وہ ڈیسمنڈینر کی معاونت طلب کرے اتھے لو اپنی بیوی کی بات نہ ٹالے گا ڈیسمنڈینر نہ صرف کیسیو کی سفارش کی بلکہ اڑ گئی کہ سزا قصور سے کہیں زیادہ ہے اور اسے جلد جلد بحال کیا جائے جذبات میں آ کر وہ یہ کہہ بیٹھی کہ اسے پسو تک بحال کر دیں یہ تمہاری محبت کا امتحان ہے یہ کیا ہے جی یہ یاگوں ایک چال چار رہا ہے ڈیسمنڈینر سے سفارش کر رہا ہے کیسیو کے بارے میں اور ڈیسمنڈینر نہ ضائع بات ہے بولیسی ہے وہ اس کی چکر میں آ کر اسی کیسیو کے بارے میں شیور کر رہی ہے سفارش کر رہی ہے اوہ تھیلو بھی مان گیا کہ میں اسے ضرور بار کروں گا صرف اتنا کہا کہ مدت پر زو نہ کرو یہ مجھ پر چھوڑو ادھر کیسیو اپنی بلا نوشی اور بے قابو ہو جانے پر پریشان تھا اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ وہ اپنے سپرسلہ سے کس طرح ماقی مانگے اور جب ایاغو اور اتھیلو بسمڈینر کی کمرے میں آئے تو کیسیو ایاغو کی نصیت کے مطابق بیگم صاحب سے درخواست کر کے نکر آتا ایاغو نے دبی زبان میں لیکن اتھیلو کو سنانے کیلئے کہا میں پسند نہیں کرتا اس وقت اتھیلو نے اس نارے پر دیان نہ دیا بعد ایاغو نے اتھیلو سے پوچھا ہے کہ آیا کیسیو شادی سے پہلے ان دونوں کی محبت سے واقف تھا ابھی دیکھیں آیا ایاغو کی کون کون سی کروائیاں ہیں اتھیلو نے اس بات میں جواب دیتی کہا کہ یہ وہی تو پیغام رسانی بھی کرتا رہا ہے اس پر ایاغو نے پھر میں نے انداز میں کہا جی اب اتھیلو کو ایاغو کے پہلے کلمات بھی یاد آئے وہ ایاغو کو صاف گو اور جانداز شخصی حال کرتا تھا اس نے اس طرح کیا کہ وہ سب کچھ صاف صاف کہہ ڈالے ہیں یہاں بھی ایاغو کو انسانی نفسیات سے اپنی گری وقفیت کام میں لاتے ہوئے اشتباہ اور تجسس کی جذبے کو ہوا دیتا ہے کیونکہ اور پوچھے اور پوچھے مجھے افسوس ہوگا کہ اگر میرے ناموں کامل مشاہدے سے جناب کی اتمنان قلب میں فرق آیا نیک ناموں کو ماشق شبہ میں بدل کرنا مناسب نہیں آپ فلال شبہات کو نظرگ نہ آنے دیں اترلو بھی کہتا ہے کہ گو اس کی بیوی مزاج آئے لیکن اس کے جو پاکیزگی ہے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ابھی یہاں ایاغو کیا مصبوب بناتا ہے کہ میں اپنے ہوتر اٹلی کی عورتوں کو اچھتے جانتا ہوں زہر آسمان ہزاروں باتیں ایسی کرتی ہیں کہ خامد ان سے بے خبر رہتے ہیں بیگم صاحبہ یعنی دسمورنہ بھی وہی ہیں کہ اپنے بڑے باپ کو دھوکہ دیا اور یقین دلاتی رہی کہ اس پر جادو ہوا ہے جو عورت اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتی ہے شوہر کو کیوں نہیں ابھی یہ ایاغو کیا ہے دسمورنہ کے بارے میں بتا رہے ہیں مجھے معاف کیجئے اس وقت میں خری خری صاف صاحب باتیں کہہ رہا ہوں اٹھے لوگ کے دل میں جو وصف سے اٹھے انہوں نے تقویر دینے کے لیے اس نے یہ کہا کہ ابھی کیشی کو بحال نہ کریں یہ ادھر کہہ رہا ہے کہ کیشی کو بحال کر دو دسمورنہ کے سفارش کرو اور ادھر ایاغو اٹھے لوگ کو کہتا ہے کہ آپ کیشی کو بحال نہ کریں اور دیکھیں کہ کن التجام سے وہ اس کی سفارش کرتی ہے یعنی ابھی وہ اس کو شک میں ڈا رہا ہے وہ اٹھے لوگ نے ایاغو سے ویدہ لیا تھا کہ جب تک تھو سبوت نہیں مل جاتا وہ اپنے بیوی کے دار پر شک نہ کرے گا لیکن اس کا اتمنان قلب کیا ہے رخصت ہو گیا جائے بات ہے جب شک کی دنیا باست جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے جنگی اتھیاروں اور ایسے دوسرے بشاغل سے اس کا دل ہٹ گیا آخر جنجرا کر اس نے ایک دن ایاغو کی گدن دبوچ لی کہ اس کی بیوی کی پاک دامنی کا ثبوت دیں یعنی ابھی اس کے پاس ثبوت تھا ہی نہیں ابھی وہ ثبوت کیسے بناتا ہے اس پر ایاغو نے اتھیاروں سے کہا کہ آیا اس نے اپنی بیوی کو کوئی شرخ رومال توفے میں دیا تھا جواب اس بات میں ملنے پر اس نے بتایا کہ وہی رومال اب کیسیوں کے پاس ہے اتھیاروں پر یہ جو رومال کے ساتھ ایسی ہوئی کہ ایک دن اتھالو بیمار تھا تو ڈشمنٹ بھی ادھر تھی تو ڈشمنٹ جنہوں نے اسے وہ رومال دیا تو وہ رومال ادھر گر گیا اور بعد میں یہ رومال جو اس کی بیوی ہے ایمیلہ اس نے اٹھا لیا یعنی کی بیوی نے اور یہ رومال پہنچے پہنچے اور عورت کا پاس کیا اور اس نے اس کی کافی بنوا لی اور ایشی رومال کو اس نے آگو نے کیسیوں کے کمرے میں پھینک دیا اور کیسیوں نے اس کو اٹھا لیا تو کیسیوں جب یہ دکھایا ہے تو ایشی رومال کی سازش اس نے تیار کی تھی تو اس نے کہا آگو نے اتھے لکھو کہ یہ رومال ابھی کیسیوں کے پاس ہے ابھی یہ نہیں پتا ہے کہ ہتھیار جو رومال تھا وہ تو ایک دھوکے سے گیا تھا ایک چار کے طور پر اتھے لکھو کہ تمام تر خوبی ہوں پر اس کا شک کی مزاج خالب شک جو غالب آگیا اور نے تقیقی زہمانہ کی کہ کیسیوں کے پاس وہ رومال کیسے پہنچا دوبارہ وہ بار بار ڈرشنبرڈونر سے رومال طلب کرتا یہ نہیں بھی رومال رومال پاس تھا ہی نہیں کیونکہ وہ تو لے گیا تھا ایاغو کی بیوی لے گئی تھی اور وہ کسی پاس پہنچیا تھا اصل میں وہ رومال ایاغو نے اپنی بیوی کی وساسر سے اڑوایا تھا اور اس نے بیوی کو لارج دیا کہ بغیر درشنبرڈونر کے علم میں آئے رومال اس تک پہنچ جائے تو اس نمونے کا ایک رومال وہ اسے دلوا دے گا بیوی بھی اس کے چکر میں آگئی ایاغو نے وہ رومال قسطن قیسیو کی سادش مکمل ہو گئی معصوم اور بے گناہ بیوی کی قتل کی آگئی اتھیلوں کے لئے عذاب بن گئی اس نے اپنا خنجر جو ہے یعنی جب اس سے رومال کپا چلا تو وہ اپنی بیوی کو ماننے چلے گیا بیوی نے اسے کہا کہ مجھے نہ ماریں لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بیوی کو قتل کر دیا اس نے اپنا خنجر اتار دیا اور بایوی کی بیوی کو اس مارا تو ادھر اس کی بیوی پہنچ یہ آگو کی اور اس پر چلا یہ واقع ہوئے تو اس نے اتھیلوں کو مکمل طور پر رومال کے بارے میں بتا دیا اور اس نے اپنے بتا دیا کہ شوہر بھی میرا اس سادش میں شامل ہے کہ رومال اس نے کیا ہے تو جب اس کی شوہر کو پتا چلا تو اس نے اپنی بیوی کو مار دیا تو وہ خود پا گیا لیکن جب اتھیلوں کو اس پر چلا کہ وہ اس نے اپنی بیوی کو غلط فہمی سے مارا ہے تو وہ خنجر اس نے اپنے جل میں اتا دیا اتھیلوں بے مثال بہادر اور شریف انسان جلدبازی میں آتش کا شکار ہو گیا اس کی جوہر مردی کی داستان مدد تک زبان پر گئی اس کی وفات کی خبر سن کر بہت سے لوگ مطبع پریشان ہوئی ایاغو ذلت کے ساتھ پانس سپاک انجام کو پہنچا تو اس طرح یہ شخص پی ایر ہمیں یہ اخلاق کی سبق دیتا ہے کہ آلی فطرت اور بلانظر انسان میں بھی بدگمانی اور شک کا جو بیج ہوتا ہے وہ تیزی سی پڑھتا ہے اور یہ شک اتنا خطناک ہوتا ہے کہ انسان کے دوسرے پہلو کے سوچ پر بھی پردہ پڑھ جاتا ہے اس کی جو فطرت ہے یا سوچ ہے وہ بکھا جاتی ہے اس کی سائی شخصیت اس شک کے گھمتی رہتی ہے اور انسان ببس اور لاچار ہو کر اپنے مندقی انتام انجام کو پہنچ جاتا ہے یعنی ایک ایک ہی آدمی ایاغو اس نے ہی اپنی اور پوری فیملی کو تباہ کر دیا اور آپ اس کی ایاری اور مقاری دیکھیں کہ اس نے رمال کو کیسے ایک ہتھیار کے طور پر اور کیسے ثبوت کے طور پر استعمال کیا تو ایسے ہمیں جو بھی چیز پہنچتی ہے اس کی تحقیق کلن چاہیے تاں کہ آنے والے مسائل سے بائی سکیں نوویس لوکار ڈسکرپٹ ٹیک کیر موسیقی 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 موسیقی